بسم اللہ الرحمن الرحیم امیر سے جمہوریہ روانڈا کے صدر نے ملاقات کی وہ قطر کا مختصر دورہ مکمل کرنے کے بعد کل شام وطن واپس روانہ ہو گئے خلیج کی کانسل برائے تعاون جی سی سی کی وزارتی کانسل کا ایک سو پچپن ماہ اجلاس آج ریاد میں شروع ہو گیا اور سومالیہ کے وزارت سہل ڈبلی ایچو اور یونیسیف نے ایک مشترکہ ریپورٹ میں خبردار کیا ہے کہ سومالیہ کے اندر شدید خوشکسالی کی وجہ سے جنوری اور یون کے مہینوں کے دوران ایک دن میں تقریباً ایک سو پینتیس امباد ہو سکتے ہیں یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سے چند لمحہ بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی لی جواب تفصیل سے خبریں سنیئے صاحب اس موامیر شیخ تمیم بن حمد آلتانی نے جمہوریہ نویبیہ کے صدر یہ گیجین گوب کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگیرہ کے موقع پر مبارک بات کا برکی پیغام ارسال کیا ہے نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آلتانی نے بھی اس موقع کے مناسبت سے جمہوریہ نویبیہ کے صدر کے نام مبارک بات کا برکی پیغام روانہ کیا ہے اسی طرح وزیر آزم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آلتانی نے جمہوریہ نویبیہ کی وزیر آزم سارا کنگا گلیوہ کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگیرہ کے موقع پر مبارک بات کا برکی پیغام ارسال کیا ہے کل دیوان امیری میں شیخ عبداللہ بن جاسم مجلس میں صاحبی اس موامیر شیخ تمیم بن حمد آلتانی سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے جمہوریہ روانڈا کے صدر پال کا گامی نے ملاقات کی ملاقات کے دوران دونوں موالی کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور تعاون کے مختلف شعبوں خاص طور پر اقتصادیات اور سرمائکاری کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین القوامی امور پر تبادلہ خیال کیا کیا ملاقات میں وزراء اور روانڈا کے صدر کے ہمراہ آنے والے وفد کے ممبران نے بھی شرکت کی بعد میں صاحبی اس معاویر نے صدر پال کا گامی اور ان کے وفد کے عزاز میں زہرانی کی زیافت کا احتمام کیا جمہوریہ روانڈا کے صدر قطر کا مختصر دورہ مکمل کرنے کے بعد کل شام وطن واپس روانا ہو گئے وزارت خارجہ میں پروٹوکول کے شعبے کے ڈائریکٹر سفیر ابراہیم بن یوسف فخرو اور دوہہ میں روانڈا کے سفیر اگور مرارا کیانا مورا صدر پال کا گامی اور ان کے ہمراہ وفد کا الودا کہنے کے لیے حمد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر موجود تھے کل دیوان امیری میں صاحبی اس معاویر شیخ تمیم بن حمد آلتانی سے شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آلتانی نے ملاقات کی صاحبی اس معاویر نے ملک کی خدمت میں ان کی گھران قدر کوششوں کے اطراف میں انہیں حمد بن خلیفہ عزاز سے نوازا شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آلتانی نے انہیں یہ عزاز دیا جانے پر خوشی اور فخر کا اظہار کرتے ہوئے صاحبی اس معاویر کی سرپرستی اور اس سپورٹ کے لیے شکریہ ادا کیا جو صاحبی اس معاویر کی جانب سے انہیں اپنے ٹرینئور کے دوران حاصل رہی کل لائرز ایڈمیشن کمیٹی کا اجلاس وزیر انصاف مسعود بن محمد العامری کی صدارت میں منعقت ہوا کمیٹی نے اجلاس کے ایجنڈے میں شامل موضوعات پر غور کیا جن میں کمیٹی کے سامنے چار نئے وکلہ کی حلف برداری اور پریکٹس کرنے والے وکلہ کی فیرست میں مطالقہ تین کاروباری مالکان کی ریجسٹریشن کے لیے درخواستوں کی جانچ پرتال شامل ہے ایجلاس کے دوران کمیٹی نے اس لیگل پروفیشن کے سلسلے میں کئی تنظیمی عمور پر بحث کی اور ان کے بارے میں مناسب فیصلیں صادر کیے معاون وزیر خارجہ محترمہ لولوہ بنت راشد الخاطر سے کل قطر کے دورے پر آئے ہوئے افغانستان کی نگران حکومت کے وزیر صحت قلندر عباد نے ملاقات کی جس کے دوران افغانستان میں صحت کے شعبے کو ترقی دینے کے منصوبے میں پیشرفت پر تبادلہ خیال کیا گیا اس کے علاوہ قطر کی میزبانی میں افغانستان کے وفت اور عالمی صحت کے ادارے وی ایچ او اور اقوام متحدہ کے انٹرنیشنل چیلڈرنز امرجنسی فنڈ یونیسیف کے وفود کے درمیان گول میٹنگ کے نتائج پر غور کیا گیا معاون وزیر خارج نے افغانستان کے عوام کو سپورٹ کرنے خاص طور پر صحت اور تعلیم کے شعبوں میں تعاون کے حوالے سے ریاست قطر کے موقف کا عیادہ کیا اور افغانستان کی وزارت سحت کی جانب سے کی جانے والی کوششوں کو سراتے ہوئے افغانستان میں سحت کے شعبے کے لیے عالمی برادری کی مسلسل حمایت اور سپورٹ کی اہمیت پر زور دیا محترمہ لولوہ بنت راشد الخاطر نے صحت کے شعبے میں افغان خواتین کے مسلسل کام کرنے کی بھی تعریف کی اور ملک میں صحت کے شعبے کی انسانی صلاحیتوں کو فروغ دینے کے تسلسل پر زور دیا قطر فنڈ فور ڈیولپمنٹ کیو ایف ایف ڈی کے ڈیریکٹر جنرل خریفہ بن جاسم الکواری سے بھی افغانستان کے وزیر سحت ڈاکٹر قلندر عباد نے ملاقات کی جس میں دو طرف تعاون اور باہمی دلچسپ کے عمور پر تبادلہ خیال کیا گیا دنی اصنا کیو ایف ایف ڈی نے افغانستان میں سکول سے بہر بچوں کی تعلیم سے متعلق پروڈجیکٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے افغانستان کی وزارت تعلیم کے ساتھ مفاہمت کی ایک یاداشت ایم ایو پر دستخط کیے ہیں اس پروڈجیکٹ کا مقصد افغانستان کے مختلف حصوں میں پرائمری ایڈیوکیشن حاصل کرنے والے آوٹ آف سکول تیس ہزار کے قریب بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے مالی تعاون فرام کرنا ہے ان بچوں میں پچاس فیصد لڑکیاں شامل ہیں کل وزارت خارجہ کے سیکریٹی جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی سے جمہوریہ الجزائر کے صفیر ڈاکٹر مصطفیٰ بطورہ نے ملاقات کی جو قطر میں اپنی صفارتی ذمہ داریوں کے اختتام پر انقریب وطن واپس جا رہے ہیں وزارت خارجہ کے سیکریٹی جنرل نے قطر اور جمہوریہ الجزائر کے مابین دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے سلسلے میں سفیر موصوف کی کوششوں کی تعریف کی اور ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کی مستقبل کی ذمہ داریوں میں کامیابی کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا قطر کے مسلحہ افواج نے امریکی فوج کے ساتھ مل کر سٹومی ویز ون نامی جنگی مشق کل مکمل کر لی اس مشق میں مسلحہ افواج کے مختلف یونٹوں کوسٹس انڈ بارڈر سیکیورٹی کے جنرل ڈائریکٹریٹ اور سیول ایوییشن ایتھارٹی نے اشتہ لیا اس جنگی مشق کے اختتام پر منقضہ کی گئی تقریب میں قطر کے مسلحہ افواج کے چیف اف اسٹاف لیفٹین این جنرل پائلٹ سالم بن حمد بن عقیل النابط اور مسلحہ افواج کے کئی سینئر کمانڈنگ افسران نے شرکت کی یہ خبریں ریڈیو قطر ایف ایم ون او سیون سے نشر کر رہی ہیں خلیج کی کانسل برائے تعاون جی سی سی کی وزارتی کانسل کا ایک سو پچپنوہ اجلاس جی سی سی کے ریاد میں ہیڈکوارٹر کے جنرل سیکریٹیریٹ میں آج شروع ہو گیا ہے جس میں جی سی سی کی ریاستوں کے وزرائے خارجہ شرکت کر رہے ہیں جی سی سی کے سیکریٹی جنرل جاسم محمد البودیری کا کہنا کے اجلاس میں جی سی سی کی سپریم کانسل کے ریاد میں تین تالیس میں سربرائی اجلاس میں جاری کیے گئے فیشنوں پر عمل درامت کے حوالے سے متعدد فالو اپ ریپورٹس پر تبادلے خیال کیا جائے گا اس کے علاوہ وزارتی اور تکنیکی کمیٹیوں اور جنرل سیکریٹیریٹ کی جانب سے پیش کردہ نوٹس اور ریپورٹس کا بھی جائزہ لیا جائے گا جی سی سی کی ریاستان مختلف موالک اور بلوکس کے درمیان سٹریٹیجک تعلقات سے متعلق موضوعات اور تازہ ترین علاقائیوں اور بین القوامی پیش ورخت پر بھی تبادلے خیال کیا جائے گا لیبیا کی وزارت خارجہ نجلہ المنگوش نے امریکہ کی مشرق قریب کے امور کی معاون وزارت خارجہ باربرا لیف کے ساتھ ملاقات کی ہے جو اس وقت لیبیا کے دورے پر ہیں لیبیا کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ باربرا لیف کا یہ دورہ لیبیا میں انتخابات کے انعقاد کے سلسلے میں مقامی اور بین القوامی سطح پر کی جانے والی کوششوں کی امریکی حمایت کے زمن میں ہے باربرا لیف سے لیبیا کے ایوان نمائندگان کی سپیکر اگویلا سالے نے بھی ملاقات کی جس میں ملک میں صدارتی اور پارلیمانی الیکشنز کے نقاد کے لیے زمینی حالات پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا سومالیہ کے وزارت سہل ڈبلی ایچو اور یونیسیف نے ایک مشترکہ ریپورٹ جاری کی ہے جس میں خبردار کیا گیا ہے کہ روہ سال جنوری اور جون کے مہینوں کے درمیان سومالیہ کے اندر شدید خوشکسالی کی وجہ سے ایک دن میں تقریباً 135 اموات ہو سکتی ہیں اس ماہ کے شروع میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ڈبلی ایچو نے خبردار کیا تھا کہ سومالیہ گزشتہ چار دہائیوں میں آنے والی بدترین خوشکسالی کا شکار ہے چنانچہ اس ملک کے اندر ایک لاکھ کے قریب لوگوں کو بھوک کی تواکن صورتحال کا سامنا ہے اقوام متحدہ کے مطابق سومالیہ میں سن 2011 میں قہد کی زد میں آ کر دو لاکھ ساٹھ ہزار لوگ ہلاک ہو گئے تھے جن میں نصف تعداد چھ سال سے کم عمر کے بچوں کی تھی یوکرین کی وزارت دفاع نے انکشاف کیا ہے کہ کریمیا کے شمالی علاقے میں ریل کے ذریعے لے جانے والے روسی میزائل ایک دھماکے کے نتیجے میں تواہ ہو گئے ہیں کیو کا کہنا ہے کہ یہ میزائل روس کے بہر اسود میں موجود جنگی بہری بیڑے کے استعمال کے لیے بنائے گئے تھے روس کی حکومت کی جانب سے میزائلوں کے تباہ ہو جانی کی تصدیق نہیں کی گئی کل شمال مشرقی افغانستان میں زلزلہ آیا جسے چھ اشاریہ پانچ ریکٹر پیمانے پر ریکارڈ کیا کہا ریپورٹس کے مطابق زلزلے کا مرکز صوبہ قندوس سے دو سو کلومیٹر دور تھا اور یہ ایک سو چورانوے کلومیٹر کی گہرائی میں آیا زلزلے کے رتیجے میں کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی اس زلزلے کے جھٹکے پڑوسی ملک پاکستان اور بھارت میں بھی محسوس کیا کہے اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں قطر والی بول اسسییشن کیو وی اے کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی چیئرمن علی غانیم الکواری نے بیرون ملک کھیلوں میں شریف قطری کلبوں کی شاندار کار کردگی کی تعریف کی ہے حالی میں ار ریان کلب کی ٹیم کو اردن میں منعقدہ ویسٹیشن مینز کلب والی بول چیمپنشپ میں تیسری پوزیشن حاصل ہوئی ہے کل کیو وی اے کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں الکواری نے سپورٹس کو ترقی دینے کیلئے کیو وی اے اور کلبوں کے مابین تعاون کی اہمیت پر زور دیا اجلاس میں کیو وی اے کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے عراقین اور قطر اولمپک کمیٹری کے نمائندے نے شرکت کی جس میں کھیلوں سے متعلق سرگرمیوں اور مستقبل کے منصوبوں پر زور کیا گیا دوہا کے مختلف سٹیڈیومز میں ہونے والے انٹرنیشنل فرنڈلی ٹورنمنٹ میں قطر کی انڈر ٹوئنٹی ٹری فوٹبال ٹیم شرکت کرے گی یہ ٹورنمنٹ جو آج سے شوہ ہو رہا ہے اس ماہ کے اٹھائیس تاریخ تک جاری رہے گا قطر کے علاوہ سعودی عرب کوئیت اومان ایراق متحدہ اور بمارات تھائی لینڈ، قذاکستان، جنوبی کوریا اور ویتنام کی ٹیمیں اس ٹورنمنٹ میں شرک ہوں گی ایسپائر زون فاؤنڈیشن نے رمضان سپورٹس فیسٹیول کے نوے ایڈیشن کے نقاط کا اعلان کیا ہے جو اٹھائیس مارچ سے آٹھ اپریل تک جاری رہے گا اس بارہ روزہ فیسٹیول میں مجموعی طور پر آٹھ ایکٹیوٹیز ہوں گی جن میں کھیلوں کے مقابلوں کے علاوہ فیزیکل چیلنجز بھی شامل ہیں سابق ورڈ نمبر ون اور بائیس مرتبہ گرینڈ سلیم وینر رافیل ندال تقریباً اٹھارہ برسوں میں پہلی بار دنیا کے ٹاپ ٹن مردوں کی ٹرینس رینکنگ سے باہر ہو گئے ہیں وہ اپریل دوہزار پانچ سے ٹاپ ٹن میں شامل تھے لیکن زخمی ہونے کی وجہ سے انڈین ویلز سے باہر ہونے کے بعد وہ رینکنگ میں تیرہویں نمبر پر آ گئے ہیں آخر میں اہم خبروں کی سرکیں ایک بار پھر سمات فرما لیجئے صاحبیس معمیر نے جمہوریہ نمیبیہ کے صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی کسالگیرہ کے موقع پر مبارک بات کبر کی پیغام رسال کیا ہے کل دیوان امیری میں صاحبیس معمیر سے جمہوریہ روانڈا کے صدر نے ملاقات کی وہ قطر کا مختصر دورہ مکمل کرنے کے بعد کل شام وطن واپس روانہ ہو گئے خلیج کی کانسل برائے تعاون جی سی سی کے وزارتی کانسل کا ایک سو پچپن ماہ اجلاس آج ریاد میں شروع ہو گیا اور سومالیہ کے وزارتے صحت وی ایچو اور یونیسیف نے ایک مشترکہ ریپورٹ میں خبردار کیا ہے کہ سومالیہ کے اندر شدید خوشکسالی کی وجہ سے جنوریہ اور جون کے ریڈیو قطر ایف ایم بانو سیون سے خبروں کا آج کا پہلا بلٹن ختم ہوا سوشل میڈیا سیکشن سے انتخاب عالم اور اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون محمد حسن سودانی اور مجھے محمود احمد کو اجازت دیجئے خلافیز